اب ہم بات کرتے ہیں کرک یعنی کی کینسر راشی والوں کے لیے دسمبر 2020 کا مہینہ کیسا جائے گا تو جیسے کی ہم نے آپ کے لئے یہاں پر کیپشن لکھا ہے جاننا چاہیں گے کس نے کہا مجھ سے پیار سے بات کرو گستے سے نہیں اس کے بارے میں بھی جبور بات کریں گے اسی راشی فل میں تو شروع کرتے ہیں اب جیسے کی ہم ہر ایک راشی فل شروع کرتے ہیں اپنا ہیلتھ سے پھر جاتے ہیں ایڈکیشن پہ پھر کیریئر کی بات کرتے ہیں فینائنس لاؤو میریج فرینڈشپ فیملی ٹریول اور انت میں کی اپشن کی بات جرور کرتے ہیں تو شروع کریں گے آپ کے لئے آپ کے ہیلتھ سے بٹ اس کے پہلے آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ڈیلی راشی فل ہم نے جو وہاں دینے شروع کی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے چینل پر ہیں تو اس کا جو ڈیٹیل ہے آپ کو وہ نیچے مل جائے گا وہ آپ ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بینہ دیوری کی ہے اب شروع کرتے ہیں آپ کے لئے ہیلتھ کا ہیلتھ کے سیکشن سے دیکھیں ابھی کرک راشی والو ہیلتھ کے بارے میں آپ بلکل لا پرواہ ہو جاتے ہو دیسمبر کے مہینے میں تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اور بیس تاریک کے بعد آپ کو تھوڑا سا ریسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے کوئی بڑی کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہونے جا رہی ہے لیکن جو چھوٹی موٹی دکتیں بھی ہو رہی ہیں ان کو بڑا نہ بننے دیں ان کا ٹائم پر علاج کرائیں اور جو ہے ہر پرکار سے اپنے آپ کو فٹ رکھیں بائی ایکسرسائز اور بائی ڈائیٹ اور بائی کسی بھی چیز کے دور ٹھیک ہے اگلا جو ہمارے پاس سیکشن ہے وہ ہے آپ کے ایجوکیشن سے سمندد کے بھئی پڑھائی لکھائی میں کیا ہونے جا رہا ہے تو پڑھائی لکھائی کے معاملے میں دیکھو پڑھائی لکھائی تو اچھی چلے گی اس بار پڑھائی لکھائی میں کوئی پرابلم نہیں ہے پوزیٹیو مہینہ ہے اور یہاں پر ہر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو جو بھی کرافٹ اور آرٹ کی پڑھائی کر رہے ہیں یا کوئی بھی ٹیکنیکل ویسے کی پڑھائی کر رہے ہیں ویسے طور پر کوئی سپیشلائزیشن کر رہے ہیں ان کو یہ مہینہ جو ہے بہت ہی شاندار جائے گا ان کا اور آرٹ اینڈ کرافٹ اور جو سٹیج شوز اور یہ سب پڑھائی کرنے والے ملہ کوئی بھی پرفرمنگ آرٹ کی پڑھائی کرنے والوں کے لیے مہینہ بہت ہی شاندار رہے گا اور جو کوئی بھی ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں وہ ایکزام جو ہے آسانی سے نکال لے جائیں گے کوئی پرابلم یہاں پر لگ نہیں رہی ہے ٹھیک ہے جی اب بات کریں گے آپ کے کیریئر کی پہلے اس کے بعد finance کی تو کیریئر میں دیکھو بھئی ایسا ہے کسی سے جھگڑا مت کرنا دسمبر کے مہینے میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے یا اگر آپ dissatisfied ہیں یا آپ کو بہت سارے لوگ باغ پریشان کر رہے ہیں آپ کے کیریئر کے فرنٹ پر تو آپ کو ایڈوائی دی جاتی ہے کہ آپ ایک نیا جوب ڈھومنا شروع کریں ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو management آپ کے current job سے کسی اور کسی پروفائل میں بھی move کر سکتا ہے رائٹ اور دوسرا کیا ہے کی کچھ یہاں پر تھوڑا سا change ہونے کی سمبھاؤنہ ہے اس تھان پریورتن بھی آ رہا ہے اب ہم بات کریں گے finance کے سمبندے روپے پیسے میں کیا ہونے جا رہا ہے تو روپے پیسے کے معاملے میں دیکھو بھی ایسا ہے تھوڑی سی ساوڑھانی بھراتنا ضروری ہے ویسے طور پر کوئی دیویش کے معاملے میں اگر آپ نے کوئی investment کر رکھا ہے یا کچھ اگر اس طرح کی planning کر رہے ہو تو تھوڑی سی پر سترکتہ بھراتنا ضروری ہے money flow ٹھیک تھاک رہے گا لیکن آپ کے جو نبیش ہیں ان میں آپ کو تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے اور کسی پرکار کے قانونی مقدمے جو ہیں ان سے بالکلی بچیں آپ اور کوئی بھی معاملہ کوئی بھی جو ہے finance related معاملہ اس کو مل بیٹھ کے سلجھا لیں وہیں یہی صلاح دی جاتی ہے آپ کو اب آگے ہمارے پاس ہے آپ کے لئے love کا section یعنی یہ پیار محبت میں کیا ہونے جا رہا ہے پیار محبت میں دیکھو بھئی اب پیار محبت کی بات کے لئے ہم نے آپ کے لئے caption بھی لکھا ہے رائٹ اور پیار محبت کے معاملے میں جو لوگ آپ single ہیں ان کو بھئی ایسا ہے دیکھو کارے ستھل پر کوئی آپ سے attract ہو سکتا ہے اور 20-22 تاریخ کے بعد میں آپ کو بیسے اس طور پر آپ کی استثیتی صدرے گی ہر پرکار سے تھوڑا سا موڈ عجیب سا رہنے کی جب وہ ہے ملہب کیونکہ ایک تو آپ کو گصہ بہت جلدی آتا ہے ایک basic problem وہ ہے اس کی ویسے آدھے کام تو ویسے ہی جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھائی صاحب اگر آپ single ہو یا آپ ملہب single ہیں تو تھوڑا سا دہرے رکھئے اور پیار سے لوگوں سے پیش آئیے ہر سمیں ناراج رہنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور جن کی شادی ہو چکی ہے married life والوں کی بھی بات کریں گے کہ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کے لئے کیسا ہے دیکھیں اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو پندرہ بیس تاریخ پلب چودہ یا پندرہ تاریخ کے بعد میں ماحول جو رومنٹک ہو جائے گا اور باقی بھی جیسا میں بولی رہا ہوں آپ کو بیس تاریخ کے بعد میں آپ کی استیتی صدھ رہی گی اس میں دسمبر کے مہینے میں دسمبر 2020 کے مہینے میں اور جو ہے جن لوگوں کی ابھی شادی ہوئی ہیں بڑیا انجوائے کریں گے اور کوئی یہاں پر دکت کی بات لگ نہیں رہی ہے اب ہم بات کریں گے friendship کے معاملے کی friendship میں دیکھیں بھئی ہو سکتا ہے آپ already خفا چل رہے ہوں کسی سے کوئی ناراجگی چل رہی ہو چھوٹی موٹی تو ابھی دیکھو ابھی آپ کا موڈ کو سمجھاتے گا مجھے لگنی رہا لیکن یہ ہے کہ نئے سال میں جنوری کے آس پاس پورشتتیاں ایسی بنیں گے کی پیچ اپ ہونے کی امید ہے بٹ فلال تو ابھی جو ہے آپ کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے راشی فل کو دیکھتے ہوئے سمبھاؤنا نہیں لگ رہی ہے کہ یہاں پر آپ پیچ اپ کرنے کے موڈ میں ہو ہو سکتا ہے اگلی پارٹی پیچ اپ کرنے کے موڈ میں ہو لیکن فرنشپ میں یا دوستی میں ہے نا تھوڑا سا جو ہے دونوں پارٹیز کو سمجھاتا کرنا ہے جھکنا جروری ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے آپ کے فیملی سے ریلیٹڈ ماملے کی کہ پریوار میں کس طرح کا ماحول ہے تو پریوار کا ماحول اچھا ہے اور کسی کے ساتھ میں آپ جو ہے ملعب سہمت نہ بھی ہو تو بھی جو ہے دوسرے کی بھاؤناوں کا خیال رکھیں گے اور جروری نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی آپ کی آپ سے سہمت ہو کسی بھی ماملے میں پریوار کے خرچے بڑھیں گے اور لیکن آپ ان کو پورا گھر پانے میں سفل ہوں گے اور کسی بھی تک کسی بھی پرکار کے انت میں یہ بیس اکیس تاریخ کے اسپاس آپ ہر پرکار سے آپ جو ہے مسیبتوں سے سبھی کو نکال لیں گے کافی لوگ آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہیں کافی لوگ آپ کی سہتہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیول آپ کو سہتہ کے لیے بولنا ہے لوگوں کو اور آپ کو سہتہ ملنی شروع ہو جائے گی پریوار کا ماحول اس پریوار کا ماحول اس پرکار سے رہنے والا ہے اس بار اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو میں بتاتا ہوں تھوڑا سا اور ڈی پر جاتے ہیں آپ کے لیے چیکھئے یہ جو مہینہ ہے دسمبر کا مہینہ اس میں آپ کو لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ آئیسولیشن میں کام نہیں کر پائیں گے اس مہینہ آپ کو لوگوں کو ساتھ چل کے ساتھ لے کر کے چلنے کی ضرورت پڑے گی سوشل جو آپ کا نیٹورک ہے جہاں پر آپ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں وہاں سے آپ کو کچھ مدد مل سکتی ہے ہر پرکار سے لیکن آپ کو ایک بار بھولنا ہوگا کہ مجھ کو ہیلپ چاہیے رائٹ اور تیس تاریخ کے بعد میں کیونکہ سیچویشن بدلے گی نیا سال شروع ہوگا تو اس کے لئے بھی آپ جو ہے تیار رہی ہے کیونکہ وہ جو سیچویشن ہے وہ بڑھیا ہوگی اور اس لئے آپ کا چینج بھی ٹھیک رہے گا تو دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لئے ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ٹریبل سے سمبندیت مامل ہوگی کے وئے یاترہ کا کیا وشہ ہے یاترہ ہوگی نہیں ہوگی کیا ماملہ ہے دیکھئے وہ یاترہوں کے ماملے میں بہت زیادہ ماملہ امید تو نہیں لگ رہی ہے لیکن چھوٹے موٹے پلان ہو سکتے ہیں آپ کے کسی یاترہ پر جانے کے کوئی فیملی کے ساتھ میں بھی چھوٹی موٹی یاترہ ہو سکتی ہے اور لیکن جو اگر آپ website سے سمبندیت یاترہ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ابھی کچھ اس میں فائدہ ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے اور limited travel کی سمبھاؤنا بلکل بن رہی ہے تو اگر ہم overall دیکھیں تو یہ مہینہ آپ کے لئے mixed bag لگ رہا ہے کہ جس میں تھوڑے بات اتھار چڑھاؤں ہیں first half of the month میں لیکن جیسے جیسے منت یہ mature ہونا شروع ہوگا first half کے بعد میں ویسے ویسے آپ کی situation ٹھیک ہونے کی امید ہے اور صدرنے کی امید ہے اب ہم آتے ہیں caption پر کہ وہی جاننا چاہیں گے کس نے کہا مجھ سے پیار سے بات کرو بسے سے نہیں یہ جو کنیا راشی والے ہیں جو آپ سے بہت زیادہ بے انتہا محبت کرتے ہیں کمب راشی والے ہیں جو آپ کے ساتھ ہر پرکار سے adjustment کرنے کے لئے تیار ہیں کمب راشی والے تو شاید پھر بھی کچھ condition کے ساتھ میں آئے but کنیا راشی والے تو without any condition آتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو دو راشی کے لوگ ہیں یہ بلکل آپ سے ان کی التجا ہے آپ سے آپ سے ان کی پرارتنا ہے یا کئی ہے کہ request ہے کہ please ایک تو آپ جو ہے نا بات تھوڑا سا ملعب شانتی پوروک طریقے سے کریں گصہ ناراجگی ان سب سے ضرورت بلکل نہیں ہے آپ کا disagreement ہو سکتا ہے لیکن جو ہے لوگوں کی دوسرے لوگوں کی بھاوناوں کا بھی آپ کو space دینا چاہیے ہمارے یہاں پر جو کرک راشی والے جو راشی پھل ہیں وہ سب سے کم دیکھے جاتے ہیں کیونکہ ایک راشی کے حساب سے اگر ہم یہ بولیں تو کرک راشی والوں کو دوسروں پر ویسواس کرنے میں بڑی problem ہوتی ہے بڑی بڑی یلدی ویسواس نہیں کرتے یا تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ملعب ان کا ملعب ایک طریقے سے بیوار اس طریقے سے ہوتا ہے یا سوچنا اس طریقے سے ہوتا ہے بٹ ہم بٹ ہمارے experience کے حساب سے یہ ہے کہ کرک راشی والے تھوڑا سا جدی ہوتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے obstination دیکھتا ہے ان میں کہ بھئی لیکن جو پریشانی کی بات صرف یہ ہے کہ گصہ تھوڑا سا کابو میں کر لیں گے تو بلکل یہاں پر ٹھیک ٹھاک ہونے کی امید ہے اور یہ جاننا چاہیں گے کس نے کا مجھ سے پیار سے بات کرو گصے سے نہیں بہت سارے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں جو چاہتے ہیں کہ آپ ان سے پیار سے بات کرو اور وہ آپ کو واقعی میں بلکل چانس دینا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ قریب آئیے اور مطلب ایک اچھے ڈھنسے آپ ہمارے دوست بنیے امید ہے کہ آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں گے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ڈیلی راشی فل دیکھنا ہو تو وہ ایک دوسرے راشی دوسرے چینل پر اپلوبد ہے ہمارا ہی چینل ہے اور تھینک یو تھینک یو بری مچ فور باشنگ اور گوڈ بلیس یو اپنا خیال رکھئے تھینک یو